تو میں جا رہا ہوں ابھی پہاڑوں کی طرف انڈ تم لوگ سوچ رہے گے کیوں جا رہا ہوں میں کیا لگتا ہے میں سائیکل پہ ہوں اور کس لیے جا رہا ہوں اوویسلی کوئی گاڑی ہے تو بائک چھوڑانے کے لیے جا رہا ہوں میں بہت آج نہ ہی میں کسی ایونجر کی بائک یا گاڑی چھوڑانے والا ہوں نہ ہی پولیس والوں کی نہ ہی ملٹری کی میں چھوڑانے والا ہوں لاؤس سینٹ آس میں ایک فیمس منسٹر کی کچھ دنوں سے بھائی لاؤس سینٹ آس میں ایک منسٹر بڑا فیمس ہو رہا ہے انڈ منسٹر ایک ڈریکن ہے لوگ یہ ہی نہیں پتا چلا کوئی کہتا ہے وہ ڈریکن ہے کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک کافی خطرناک منسٹر ہے تو آج میں اسی بات کا پتہ لگانے والا ہوں انڈ یہ چیک کرنے والا ہوں کہ آخر کار وہ ایک ڈریکن ہے یا پھر ایک منسٹر ہے تو ابھی چلتے ہیں اوہ نو یار میں اس ٹرک پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا نہیں چڑھ پایا اوکے میں ریسائیکل دو بھائیوں ہاں تو میں کہہ رہا تھا بھائی دیکھو لاؤس سینٹ آس میں پچھلے کچھ دنوں سے ایسی افوا سے اڑ رہی ہے کہ لاؤس سینٹ آس کے ماؤنٹ چلے آٹ کے سامنے والی پہاڑیوں کی طرف کوئی ڈریکن دیکھا گیا ہے اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس نے ڈریکن دیکھا ہے کوئی بندہ کہتا ہے کہ منسٹر دیکھا ہے بٹ مین منسٹر یا ڈریکن کی تلاش میں نہیں آیا ہوں بھائی جو چیز مجھے کھی چلائی ہے یہاں تک وہ ہے اس ڈریکن یا پھر جو بھی ہو منسٹر اس کی بائی ییس مجھے پتا چلا ہے بھائی وہ بندہ بائی پہ گھومتا ہے یہ تو پہلی بار نیوز سنیا بھائی آج تک یہ تو پتا چلا تھا کہ بھائی چلو ڈریکن وغیرہ یہ منسٹر وغیرہ خطرناک خطرناک ایک سے ایک ڈیڈلی ہوتے ہیں بٹ بائی پہ کون سے ڈریکن گھومتا ہے بس وہی چیک کرنے کے لیے میں آگیا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سیریسلی میں کوئی منسٹر یا ڈریکن ہے جو بائی پہ گھومتا ہے فلال میں یہاں پر یار اس ٹرین کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا فلال نہیں چڑھ پا رہا ہوں ایک اور ٹرائی چڑھ گیا وہ نہیں چڑھا چڑھ گیا تھا ایک اور ٹرائی کرتا ہے چلو بھائی چڑھ گیا تو رہا ہوں گا میں اس ٹرین کے اوپر لیکن میں یہ ٹرین پر چڑھنے کی کوشش کیوں کر رہا ہوں تو الڈی ڈریکشن میں ٹرین جا رہی ہے چھوڑو 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 ادھر چلتے ہیں تو میں نے جیسے کہ بتایا میں اس کی بائیک لینے کے لیے آیا ہوں ڈریکن ہو یا منسٹر ہو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے بس پائیک چاہیے انڈ وہ میں لے کر ہی رہا ہوں گا تو چلتے ہیں پھر دیر کس بات کی ہے دیر کس بات کی ہے چلتے ہیں فٹا فٹ اوکے لیٹس کو کیا رفتار ہے میرے سائیکل کی انڈ ادھر ہی ہے وہ پہاڑی بھائی جہاں پر وہ منسٹر یا پھر وہ جڑ رہا گا نے وہ دیکھا گیا ہے نورمالی تو چڑھتے ہیں جا رہا پہاڑی کے اوپر دیکھ رہو میری سائیکل کی رفتار آئی سائیکل کی رفتار دیکھ رہو تم لوگ فاسٹ فاسٹ چلا رہا ہوں میں جبکہ پیڈلنگ بھی نہیں کر رہا ہوں میں سائیکل اپنے آپ ہی چڑھے جا رہی ہے بھائی لگتا ہے جیسے موٹر فٹ ہو کی گئی ہو سائیکل کے اندر فیلال ابھی چڑھنا بند کر چکی ہے یہ سائیکل اوکے اوکے لگتا ہے پیڈلنگ کرنی پڑے گی چلو بھائی پیڈلنگ کرتے ہیں تھوڑی سی اوکے چڑھ میری سائیکل چل میری سائیکل بہت ہی بڑی ہے بہت ہی بڑی ہے اوہ نو اوہ نو اوہ نیچے آرے یار بڑی مشکل سے آیا تھا میں پہاڑ پر ہ نائیں آآ نہیں رکھ جا میری سائیکل میری سائیکل رکھ جا میری سائیکل یار میں نے فل بریک فریک لگا دیا ونہ جا آرے Igor اوکی رک گئی آرے یار اچھا خازا ٹاپ پہ پہنچا ہوا میں واپس سے نیچے آگیا کوئی بات نہیں پیڈلنگ کرتے ہیں اور فٹاپ سے چلتے ہیں واپس سے ٹاپ پہ کوئی دکتت والی بات تھوڑی نہ میں ڈھونڈ دیں اس منسٹر کو چُراتے ہیں اس کی بائک ان لے گر فور ہو جائیں گے دکتت اس بات کی ہے دریکن منسٹر جو بھی ہے تو آ رہا ہوں میں تیار ہو جا اپنی بائک بچا سکتا ہے تو بچا لے آگیا میں تیری بائک لینے کے لیے کہا ہے تیری بائک ہلو کوئی ہے کوئی ہے کہ اس پہاڑ پہ ہلو بھائیوں کوئی ہے کہ یہی ہے کہ منسٹر ہے بھائی تم لوگ ہی ہوں منسٹر میں نے یہ سو رہا ہے بولو کیا ہوں تم لوگ پتہ نہیں کون ہی کے لوگ منسٹر بھائی ڈریکن بھائی کانے تو بھائی کب سے بھٹا کراؤں ڈریکن دکھائیں نہ منسٹر دکھائیں پتہ نہیں کس بات کی افوا اڑا رکھی ہے بھائی لاؤس سینٹوس والوں نے کچھ بھی کہتے رہتے ہیں لاؤس سینٹوس کے لوگ بائک پہ منسٹر گھوم رہا نہ مجھے منسٹر دکھا نہ مجھے ڈریکن دکھا نہ مجھے کوئی بائک دکھی دو بندے دیکھے وہ بھی ماؤنڈن کلائمبر سو گے یا ہائکر سو گے ہائکنگ کرنے گھوم رہے ہوں گے اتنی دیر سے دیکھو ایک چیتا دیکھ رہا بھائی اور کچھ نہیں دکھا ہے مجھے لگ رہا افوا ہے گا گلت افوا کے چکر میں پھس گیا بھائی ڈریکن منسٹر کچھ بھی نہیں یہ ویڈ ہے یہاں پر ایک بائک تو ہے یار پھر ڈریکن یا منسٹر کھائیں یہ کیا منسٹر فیٹ 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 بائک کوئی دھر روکو بھائی بائک کوئی دھر روکو اور ذرا یہ دیکھو بھائی تو منسٹر ہے ہیلو بھائی ہیلو برو بھائی لگ تو رہا ہے وہ دونوں جو ہائکرز تھے انہیں کھا گیا کیا تو بتانے اس نے کیا کیا بھائی کتنا بڑا ہے اس کی کمر تک بھی نہیں پہنچ پا رہا میں اللہ اللہ لانکھیں اس کی تو پیچھے بندہ کیوں بھاگ رہا ہے وہ بھائی سب کیا خطرناک ہے یہ اس کی یہی ہے کہ بائک بھائی یہ بیٹھتا کیسے ہوگا اس بائک پہ بائک کی جان نہیں نکلتی مجھے بائک پہ بیٹھتا ہی بھگانا ہوگا چلو بھائی ریڈی باغو باغو ہیلو میٹ مین لیتے ہیں پہلے اوہ نو اوہ نو آ رہا ہے 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 وہ ڈریکن میں چینج ہو گیا کیا پتہ نہیں شاید وہ ڈریکن میں چینج ہو گیا وہ کس تو ہو گیا دا وائٹ کلر میں جو بھی ہو میرے کو نہیں جاننا بھائی ڈریکن ہے کی منسٹر ہے یا منسٹر ہے کی ڈریکن ہے پہلے یہاں سے نکل لو اس کی بائک چھوڑا لیا میں نے اب وہ باکھلا سا گیا ہوگا بھائی پاگل سا ہو گیا ہوگا اور پاگل ہو کی طرح ہے میرا پیچھا کرنے والا ہے اس سے پہلے کہ وہ میرے تک پہنچے میں اس کی بائک لے کے نکل لیتا ہوں بھائی کیا بائک ہے ٹرون بائک ہے ایک چلی میں اورنج اڈ وائٹ کلر میں ہے کافی فاسٹ ہے بھائی لٹرلی میں کچھ زیادہ ہی فاسٹ ہے تین سو ستر تین سو اسی اور ایک بار تم نے وہ دیکھو بھائی اس کی ہینلنگ کتنی اپک ہے کیا بیوٹیفل ہینلنگ ہے بہت کم بائک سیاہ پھر گاڑیوں کی تنی سمودھ ہینلنگ ہوتی ہے لاؤس چینٹ آس میں ہینلنگ دیکھو بھائی ہینلنگ دیکھ کئی مزا سا آ گیا کیا رفتار پہ بھگا رہا ہوں کیا سمودھ جا رہی ہے بھائی یہ لٹرلی کیا سپیڈ ہے کتنی جلدی اوہ نو ادھر چلا گیا میں لو بھائی پتہ نہیں آف روڈنگ میں آ گیا کوئی بات نہیں کیا آف روڈنگ میں بھی چیک کر دیتے کتنی جاتی ہے اس کی سپیڈ اوکے ویڈیر ایمین ہوئیں آئیکھ من kalau آئی لٹرلی ڈان نو ڈوڈا ہم لوگ ہم لوگ ڈا رہے ہیں کہیں ہم تو جا رہے ہیں کہیں पہنچ پتہ نہیں لیکن کہیں واہ ایک اور جمپ آئیسا بائی میں آپ میرے عارض آئی کیونکہ کہ ایسے پہاڑے ہیں ایسے ہیں پہاڑے میں اس مطلب ہوں بڑا سا کونہ سے پہاڑ ہے بھاہیہ بھائیہ میں کیچڑ گئی ہے بھائیہ میں کیا یہ بہتا ہوں پہاں سکنے یہ پہاڑے ہیں ٹھیکی آپ کو کوئی ساتھ دے ہیں کریںڑا ہے م، دنیا ہے کھانے ایسے پہاڑے ہیں ماشی ہے ملک گنے فیشن کی تو نہیں پتا چلیے میں تو بس بھاگا آ رہا ہوں بھائی بائیک کو کونسی جگہ ہے یہ ہے سامنے ایک مونٹر لائن بھاگ رہا ہے اوئے یہ تو میں اپنے گھر کی طرف آ گیا ہیلو اور اب جا کے گھراؤں میں اس بائیک سے یہ تو میرے گھر کی طرف آ گیا میں اتنی جلدی بھائی میں مانچلیار کے سامنے والے پہاڑ سے یہاں پر صرف اور صرف دو منٹ کے اندر آ گیا کوئی بہت ہوتی ہے یہ بھائی صاحب کیا بھائیک چلی ہے بھائی یہ بھائیک کیا سپیڈ ہے اس کی سب سے تگڑی چیز اس کی سپیڈ نہیں ہے بھائی کیونکہ میں نے بہت ساری بھائیکیں دیکھیں جو پانسو تک بھی جاتی ہیں بھائی اس کی ہینڈلنگ اتنی بڑیا ہے اتنی کریزی ہے کہ کسی بھی ویکل سے نہیں ٹکرایا فول سپیڈ میں ہونے کے باوجود اس بھائی کی میکسمن سپیڈ 380 ہے اس سے بھی شاید اوپر جا سکتی ہے پھر میں 380 تک لے کر گیا اینڈ میں بھگاتا گیا اینڈ کہیں بھی کسی بھی گاڑی سے میری ٹکر نہیں ہو بھائی کسی بھی گاڑی سے بھائی صاحب کیا بھائیک ہے یہ ہینڈلنگ بہت ہی اچھی ہے اس کی کنٹرول بہت اچھا ہے یہ دیکھو بھائی لاؤس سینڈ آس کی سڑکوں پہ چلا رہا ہوں سٹیل ہینڈلنگ اینڈ کنٹرول دیکھو تم لوگ باقی کسی بھائیک یا پھر کسی گاڑی سے کتنا بیٹر ہے بھائی صاحب مزا ہی آگیا ہے یار کیا تکڑی سیریس کٹ مار رہا ہوں میں بھائی گاڑیوں اور بائیکوں کے بیچ میں دو دو کھمبوں کے بیچ میں کیا سیریس اپک کٹ لگا رہا ہوں میں یقین نہیں ہو رہا ہے مجھے یہ بائیک کتنی بڑی ہے ارے یار یہ بائیک میرے کو پہلے مل گئی ہوتی میں تو ابھی تک نہ جانے کتنی ساری بائیک ریسز جیت چکا ہوتا اس کی ہینڈ نہیں اتنی اچھی ہے میں کتنی تعریف کروں یار تم لوگ خود ہی دیکھ پا رہے ہو میری ٹکر نہیں ہو رہی یہ کسی بھی گاڑی ہے پھر بائیک سے کیونکہ میں جدر چاہوں ادھر سیکنڈ پہ مور سکتا ہوں یہ کتنی زیادہ ہے پک چیز ہے او بھائی صاحب نہیں دھگرا یار میں کسی بھی گاڑی سے نہیں دھگرا مزا آگیا مزا ہی آگیا آپ بس بس بہت مزے کر لیے اوہ لائٹ جل رہے اورنج پہ لگی اس میں ویلی ہو سکتا ہے کیا ویلی نہیں ہو سکتا اس میں سٹوپی ہو سکتا ہے کیا سٹوپی نہیں ہو سکتا آہ سٹنڈ بائیک نہیں ہے نا بھائی اس لیے لیکن ہینڈلنگ بہت ہی اچھی ہے سٹوپنگ بھی اچھی ہے اس کی بہت جلدی رک جاتی ہے بریکس اچھ ہیں اس بائیک کے پتہ نہیں کیسے کون سے بریکس ہے بٹ بریکس بہت اچھ ہیں گاڑی سے تمہیں ابھی تک چکر آیا ہی نہیں کسی 300 کی رفتار میں بھگا رہا ہوں اتنے بیزی روڈ پہ بٹ سٹل سٹل نو ایکسیڈنٹس دیکھ رہے ہو تم لوگ بھائی صاحب کیا بائیک ہے یار ایسی بائیک نہیں دیکھئی میں نے لاؤس سینڈ آس میں آس تک پہلے کبھی بھی اتنی اپک طریقے سے ہوں میں نے آس تک بائیک رائیڈنگ کبھی کی ہی نہیں ہے کہ گاڑی بائیک کسی بھی چیز سے نہ ٹھکو میں کیا بائیک ہے یہ کیا بائیک ہے بھائی کہیں بھی چلا جاؤں ٹھکی نہیں رہا میں کیچڑ بہت زیادہ لگ گئی اس میں وہ ڈریکن فیلال ابھی پاگلو کی طرف میرے کو ڈھون رہا ہوگا اور اس کی یہ اورنج کلر کی بیوریفل سی بائیک میں یہاں لاؤس سینڈ آس کی سڑکوں پہ بھگا رہا ہوں پھر سے رات کے ٹائم دیکھیں رات کے ٹائم دیکھو یہ بائیک اور بھی بیوٹیفل لگ رہی ہے رات کے ٹائم بھی کیا نو ایکسیڈنٹ والا جو میرا یہ ریکارڈ ہے اسے قائم رکھ پاؤں گا بھائی رکھ پا رہا ہوں میں قائم رات کے ٹائم پہ بھی دیکھو گاڑی سے تھوڑنا ٹک رہا ہوں یہ تو سائیڈ میں لگے اس میٹر بورٹ سے ٹک رہا ہوں میں گاڑی سے ابھی بھی ٹکر نہیں ہو رہی بھائی ہینڈلنگ اتنی بڑی ہے اس کی ہائیوے پہ لے کر چلے ذرا چلو ذرا ہائیوے پہ چلتے ہیں ہائیوے پہ دیکھ لیا جائے کتنی اچھی ہینڈلیں ہیں کتنا اچھا کنٹرول ہے رات کے ٹائم پہ یہ دیکھو رات کے ٹائم پہ سنیمیٹکس اس گاڑی کے کیا ہی اپے گا تین سو گرفتار میں اس والے ہائیوے بھگا رہا ہوں وہ بھی رات کے ٹائم پہ بائی سب ابھی بھی کسی گاڑی سے نہیں ٹھکرا اتنی بڑی ابائی نہیں ملی تھی میرے کو آس تک آج مل گئی مزا ہی آگیا مزا ہی مزا ہی اوہ نو میں ادھر ادھر کیوں بھٹک رہا ہوں وہ ڈریگن مونسٹر اوہ اب جا کے گاڑی سے ڈھکاؤں وہ بھی میں نے بریک نہیں لگا ہے اس لیے ہاں تو میں کہہ رہا تھا بھائی وہ ڈریگن مونسٹر ادھر ادھر میرے کو ڈھونڈ رہا ہوگا اتنا تو پتہ ہو گئی کہ میں لاؤس سینٹ آس سے آیا تھا یا پھر نہیں یار اسے اتنا کیسے پتہ ہو گا نہیں نہیں پھر بھی گیس ڈھونڈ تو رائی ہو گا مجھے ادھر ادھر جائسے زیادہ بھٹکنا نہیں چھئے مجھے سمپلی اپنے گھر نکل جانا چھئے گھر پہ جا کے چھپ جانا چھئے بھائی اور اس گاڑی کو بھی چھپا دینا چھئے چلو پھر نکلتے ہیں اپنے گھر کی طرف کام آن کیا سیٹسفائنگ لگتی ہے بینا ٹھوکے بائیک چلے تو بہت سیٹسفائنگ رائیڈنگ کر رہا ہوں ہیں اب لاؤس سینٹ آس میں ہیلو بائیک والے بائیک صاحب آنکھ بائیک اتنی فاس چل سکتی ہے نورمل گلیوں میں نورمل سڑکوں پہ کسی گاڑی دو سو گرفتار میں تو بل بلنی چلتی ہوگی سٹریٹس کے اندر وہ بھی اتنی پتلی پتلی اتنی بھی پتلی سٹریٹ نہیں ہے بہت سٹیل بیزی سٹریٹ ہے گاڑی آبا یہ چلتی رہتی ہیں تم لوگ میری ڈرائیوینگ دیکھو رائیڈنگ دیکھو کہ اب ایک طریقے سے کر رہا ہوں میں سب کچھ لال آگیا گھر پہ گیراج کا گیٹ اوپن کرتے ہیں بائیک کو رکھتے ہیں لیا بھائی کیسے گر گیا میں لیٹس اوپن دک گیٹ گیراج بائیک کو رکھتے ہیں سنبھال کے کچھ اس طریقے سے یہاں پہ اوہ بینے لائٹ کے کیسے لگ رہی ہے بائیک ان لائٹ کے ساتھ تو پوری فیل آ رہی ہے بھائی ڈرائیگن والی تم لوگ دیکھو یہ دیکھو بھائی ہیڈ لائٹ بھی ہے اس کی وائٹ کلر کی ہے لیکن ہیڈ لائٹ پیچھے ٹیل لائٹ ہے ہی نہیں لائٹ کی کیا زور آتا ہے گاڑی دور سے ہی چمک رہی ہے اس کے خود کی لائٹوں کی وجہ سے بات کافی تگڑی تھی یہ بائیک ان کافی زیادہ مزا ہے بھائی سے چلا کے باقی تم لوگ یہ بائیک کیسے لگی پتہ نہیں وہ ڈرائیگن نہیں ڈرائیگن تو نہیں بولیں ڈرائیگن تو وہ ہوتا ہے جو اڑتا رہتا ہے پنک ہوتے ہیں ہموسے ہیں آگ پھیکتا ہے جو بھی تھا وہ ڈرائیگن یا مانسٹر بڑا اس کی بائیک بہت تگڑی تھی کیسے لگی تم لوگ یہ بائیک کمنٹ پہ جا کر ضرور بتانا ملدینش وڈیو میک گو بار